اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک راستے سے گزر رہے تھے ایک عورت سر پہ گیٹری لیے ہوئے لکڑی کی وہ جا رہی تھی بہت وزنی تھی اس بار بار اس کی گیٹری گر رہی تھی حضور نے وہ گیٹری اٹھائی اور اپنے سر پر رکھ لیا اور رکھ کر کے کہا کہ تم کو کہاں جانا ہے چلو بتا دو اس نے بتا دیا کہا کہ بابو تم بڑے اچھے رڑکے معلوم ہوتے ہو بہت اچھے نوجوان ہو بہت اچھے انسان ہو ہم تم کو ایک نصیحت کرتے ہیں میری نصیحت کو تم ذہن میں رکھنا اتنے اچھے آدمی کو ہم برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے ہیں سنا ہے کہ یہاں محمد نام کا ایک آدمی آیا پیدا ہوا ہے جو ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے اور ایک خدا کے بارے میں بتاتا ہے جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے لہٰذا تم اس سے بچتے رہنا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تم اس کے راستے پہ چلے جاؤ حضور سنتے رہے خاموچی سے اور جب اس کا گھر آ گیا اور اس عورت نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے میرے گھر کے اندر یہ لکنیاں رکھ دو جب وہ رکھ چکے حضور اس نے بہت دعا واہرہ دی دعا دینے کے بعد کہا کہ ہم تو تمہارا نام ہی نہیں پوچھا اتنی نصیحت کی اتنی باتیں کی اتنے اچھے محسن کا اتنے اچھے احسان کرنے والے کا ہم نے نام نہیں پوچھا بتاؤ ذرا تمہارا نام کیا ہے حضور نے فرمایا اے ضعیفہ جس مرد کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ جو اس مکہ کا سب سے برا آدمی جس کو خیال کر رہی تھی وہی محمد میں ہوں اور میں نے ہی لوگوں کو اچھائی اور نیکی کی دعوت دی تب اس نے کہا کہ اچھا لوگوں نے تو ہمارے تمہارے مطالب بہت بری بری باتیں کہیں ہیں تم تو بالکل اس کے برخلاف ہو بتاؤ تمہارا تمہاری تعلیم کیا ہے حضور نے تعلیم بتائی وہدانیت بتائی خدا کے بارے میں بتایا شرک سے بچنے کی بات کہی اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہم ابھی مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے نبی نے یہ کر کے دیکھلایا ہم کبھی کرتے ہیں ایسا بلکہ اگر کوئی مدد ہم سے مانگ لے گا تو ہم راستہ کٹ کے چلے جائیں گے ہمارے پاس تائم نہیں ہے پھر یہ سوچیں کہ اللہ تعالی ہم کو عبادت میں بڑا مرتبہ دے دے ہماری نیکی کو قبول کر لے نہیں ہوگا اس کے لیے کچھ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرنا پہے گا کچھ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرنا پہے گا ہمارے پاس تائم نہیں ہے